مدھے پردیش مادمک شکشہ منڈل نے ککشہ باروی اور دسوی کے پریقشہ پر نام گھوشید کر دیا ہے جس میں گرامین علاقوں کے بچوں نے بازی ماری ہے شازاپور زلے کے کالا پیپر کے سہارا پبلک اسکول میں پڑھنے والے جائنت یادم نے 500 میں سے 486 انگ پراب کر 8 وشہ میں مدھے پردیش میں ٹاپ کیا ہے تو وہیں ان کے سہپارٹی اور مطر پلدیپ میوارا نے 500 میں سے 485 انگ پراب کر مدھے پردیش میں دوسرا اسطحان پراب کیا ہے ٹاپر جائنت یادم نے بتایا کہ وہ روزانہ 4 سے 5 گھنٹے پڑھائی کرتے تھے تو وہیں سٹریس مینجمنٹ کے لیے سوشل میڈیا پر بھی خوب ایکٹیو رہتے تھے اپنے سفلتا کا شہ انہوں نے اپنے ماتا پتا کے ساتھ ہی اسکولٹو کے سکشکوں کو دیا ہے اور کہا کہ وہ آگے آئی ایز بننا چاہتے ہیں جس کی وہ آن لائن پڑھائی کر رہے ہیں جی سر پردیش میں میرا پردھمستان آیا ہے کیا سبجیکٹ تھا سر میرا آرٹس ہمینٹیز بھی سے تھا آپ نے پڑھائی کپنے گھنٹے کرتے تھے جی سر پڑھائی کے سمیہ میں پڑھائی کرتا تھا میں دن میں چار سے پانچ گھنٹے ڈیلی کرتا تھا اور سوشل میڈیا کو میں سر پروپا ٹائم دیتا تھا سر سرے تو کسی ایک وقتی کو دینا نہیں چاہوں گا لیکن مینٹلی اگر سب سے زیادہ سپورٹ ہے تو وہ پاپا کا ہے اور باقی جو سہارا اسکول کے جو سٹاف ہے ٹیچر سے وہ بہت زیادہ کوپریٹیو ہے بس اونی کو سرے دینا چاہوں گا بیسے زیادہ کر جو ہمارے اسکول کے پچھلے ٹوپرز تھے وہ بھی ہندی اور انگلیس میں رہے تھے لیکن اس سال دیوین مینہ سر ہندی میڈیاں والوں نے ان سبی کا بہت زیادہ سپورٹ رہا ہندی پہ اور زیادہ کام کیا تو اور اچھی سے ویسے میں نمبر آ پائے اور دو چار نمبروں سے ہی پھر ٹوپ ہو گئی جی سر میں نے UPSC کا سوچ رکھا ہے اور ٹینت پاس آؤٹ ہونے کے بعد میں نے اس کی پروگرام لیا تھا بھی سہی بائی جو سائی اس کا تو اس سے میں نے فاؤنڈیسن میرا کمپلیٹ کر لیا ہے اب میں سر اسی کے لیے جاؤں گا اب میں سیورٹی کے لیے پرپیر کر رہا ہوں UPSC کیوں کامنا ہے سر مجھے تھوڑا یہ پولیٹیکل سائنس سبجیکٹ اور جو سوسل ایسوس ہوتے ہیں تو وہیں جہنت کے ساتھ ہی پڑھائی کرنے والے ان کے دوست کلدیپ میوڑا نے آٹ سبجیکٹ میں ہی دوسرا اسثان حاصل کیا ہے انہوں نے اپنی سفلتا کا راز بتاتے ہوئے کہا کہ ہم دوست مل کر ایک ساتھ گروپ سٹڈیس کرتے تھے ابھی باوقتوں کے سپورٹ اور شکشکوں کے بہتر مارک درشن سے آج ہم سپل ہو پائے ہیں انہوں نے آگے کہا کہ وہ ایک آئی ایس آفیسر بننا چاہتے ہیں سب سے پہلے سپنا تو انکل کا تھا انکل نے دکھایا تھا ہمارے کو بھی ان میریٹ میں سپنا ہماری جو تھی سٹڈی کو گروپ سٹڈی کرتے تھے ہم جینت میں اور ہم دو تین دوست ہمارے ساتھ بھی تھے عدیتر ہم نے گروپ سٹڈی پہ دھیان دیا اور ہمارا تارگیٹی تک چار سے پانچ گھنٹے کیسے بھی روچ پڑنا ہے اور کنسسٹینسی بنا کے رکھی اور تب ہی یہ ریسلٹ سامنا ہے سر میرے ٹین تھے کے ٹیچرز لے کر اور میرے کو ایٹھ سے لے کے جب ٹین تھے میں اور ٹویل تھے میں سر جو اتنے بھی ٹیچرز تھے سب نے بہت سپورٹ کرا اور انہیں خواب دکھایا کہ بٹا تو کر سکتا ہے سر آگے کا لکشی یہی ہے سر نائن سے سوچا تھا کہ UPSC کرنی اور ایک آئے اوپیسر بننا ہے اور UPSC کرنے کا سر میرے موٹر یہی ہے کہ ایک سیویل سرونٹ بن کر اپنے اچھے جیلا کو جیسے رن کرنا ہے اچھے سچے رن کر کے اور ایک اچھا اوپیسر بن کے دکھانا ہے اور سیویل سرویسر بننا نام کرنا ہے گوڑ طلب ہے کہ شازاپور زلے کی کالا پیبل کے گرامین علاقوں میں رہنے والے جیانت اور کلدیپ نے ککشہ باروی میں ابل آ کر نہ صرف ایک مشال پیش کی ہے بلکہ یہ بھی بتا دیا ہے کہ گاؤں میں ریکر بھی اچھے سے ایک آگ رچت ہو کر اگر پڑائی کی جائے تو الف سنسادنوں میں بھی سپلتا پائی جا سکتی ہے لوکمت کے لیے بھوپال سے آکاز سین کی ریپورٹ موسیقی